آپ کے درمیان آتی ہے اور جلسوں کے ذریعے آپ کے معلومات پہ اضافہ کرتی ہے اور شہر کے اور ملک کے حالات سے واقع کرتی ہے دوستو اور مدر کو یہ حلقہ وشاہ مہد حلقے میں جلسہ ہو رہا ہے یہ حلقہ پارلیمنٹ ایدراباند میں آتا ہے اور ایدراباند پارلیمنٹ کے امیدوار آپ کے ہمارے صدر دارت سرسو دین اویشی صاحب آپ نے دیکھا کہ دارت سرسو دین اویشی صاحب کی نمائندگی پارلیمنٹ میں پانچسو چوریم نو پانچسو کے اوپر پارلیمنٹ میں جتنے بھی امپیر بھیجے ہیں ان میں ایک ایسا واحد شخص ہے جو 25 دواروں انڈیا کے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں لذب حیدراباند بلکہ آل انڈیا کے مسلمانوں کی نمائندگی حیدراباند کے پارلیمنٹ کے امپی صاحب کرتے ہیں دارت سرسو دین اویشی صاحب میں آپ کو یاد دلاتے چلوں کہ پارلیمنٹ میں اگر کسی نے نرد دربوزی کو جنگلی جانور کہا تو وہ آپ کا میرا صدر ہے کسی کی مانے جنی تھی کہ نرد دربوزی کو پارلیمنٹ میں بولنے کے لیے مگر الحمدللہ آپ کے میرا صدر نے نرد دربوزی کو جنگلی جانور کہہ کر سنداب کیا تو یہ کس کی یہ کس کی قوت کا رتیجہ آئے یہ آپ کے اوٹوں کا رتیجہ آئے آپ کی دیلی قوت جو ملوز اتحاد اور مذرمی آج ایک طاقت ور جماعت بن کے اوپری ہے تو کس لیے کہ یہ آپ کی ہمارے خواہد جو حیوانوں میں بات کرتے ہیں تو یہ آپ کی ہمارے اوٹوں کی طاقت ہے آپ کی ہمارے اتحاد کا رتیجہ ہے کہ حیوانوں میں آج آپ اپنے دمائنوں کو بھیجتے ہیں آپ نے دیکھا اکبر اپنی نویل کتاب اور سات اپنی نویلوں کو جب پانلی میں جو اس اپنی نویل میں بات کرتے ہیں جب سات شیروانی اٹھ کے کھڑے رہتے ہیں تو دو سو چھوڑی ان لوگ کی دھوتی ہی جاتی ہے یہ آپ کے ہمارے اوٹوں کی پوت ہے اور ہمارے موں میں جو دبان ہے جو اپنے ہم بات کرتے ہیں کہ کس کی دیویے پوت ہے خدا کی قسمی آج کے اوٹوں کی پوت ہے اور یہ جو سات اپنی نویل ہے اور ایم پی صاحب ہے اور ہمارے ایمانوں میں جو کاؤس اتنے بھی ہے ہمارے خواہدی ہم نمام کا اثر سوائے اللہ کے بارگاہ کے حقے اور کسی کے سام کے جسدہ نہیں ہے یہ ہمارے خاصیت ہے اور ملید حسیٰہد المسلمین جیانوں کی جماعت ہے ملید حسیٰہد المسلمین باتروں کی جماعت ہے ملید حسیٰہد المسلمین ایک ماہ جماعت ہے جو مسلمانوں کی عبادداری سے نمائندگی کرتی ہے اور یہ وہ ہلکہ ہلکہ بانگ میں رہتر آباد کا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے صدر کو زیادہ سے زیادہ بھاری اشیرے سے کامیاب کروائے جیسا کہ آپ نے پیش و مقررین میں تلایا کہ دشمن مسلم دشمن طاقت ہے اپنے ہاں کے بڑھ رہے ہیں جیسا کہ درندر مودی دن میں خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ پیچنٹ آف انڈیا کی پولسی پہ بیٹھے ہیں دوستو اور مدرگوں اس کے خواب کو خوابی رہنے دینا ہے اور آپ کے بڑھوں میں نام پلی علقہ ہے یہاں پر بھی بہت سارے بیٹھوں کارے ہیں انشاءاللہ الیکشن آئے گا تو آپ بتائیں گے جیسا میرے احمد بلالہ نے کہا ان کا نام لینا بھی کہ سرشان ہے یہ بات دلکل ضرورت ہے میں ان کا بھی نام لینا نہیں چاہتا لیکن یہ ضرور بولوں گا کہ الیکشن میں یہ اپنے چھولے بدل کے آپ کے ساتھ میں آئیں گے ہم ان کو مطوع جواب دینا ہوگا اور ملیز اتحاد المسلمین کو پہلے سے زیادہ مضموط کرنا ہوگا ملیز آپ کی پتہ عزیز ہے ترنے گفرانے کی ضرورت نہیں ہے ملیز اتحاد المسلمین کہ پہلے سے رہی کہ ملیز کسی پر چھلتی نہیں ہے اور اگر ملیز کو کوئی چھلتا ہے خدا کی قدمات اس کو چھوٹتے بھی نہیں ہے یہ ملیز کی پہلے سے ہے یہ سالہ رہ ملت کی پہلے سے ہے اور آج میرے سہستین اویشی صاحب سالہ رہ ملت کی یہ ہوئے دلوں میں چلتے آ رہے ہیں دلوں میں چلتے آئیں گے اور چلتے آئیں گے